حسب اور نصب یہ پہچان ہوتی ہے حضرت آدم کے دو بیٹے حبیل اور قبیل قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا قاتل والی کعف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قبیل اس نے حبیل کو قتل کر دیا پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیئے ایک کا نام شیس ایک کا نام یافس شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی ان کے لئے اللہ نے جنت سے دو ہوریں اتاری ایک کا نام نزلہ ایک کا نام منزلہ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئے شیس کو اللہ نے بارہ بیٹے دیئے اور یافس کو اللہ نے بارہ بیٹیاں دیئے ان دونوں کی خاندانوں کی یافس میں شادیاں ہونے شروع ہو گئیں اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئے شیس اور یافس سے نسل انشانی چلی پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا یعفظ کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے محلائل کہا گیا محلائل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنو کہا گیا اخنو کو ادریس کہتے ہیں یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا جنابِ ادریس کی زندگی جنابِ ادریس کے بارے میں مکمل میلس پڑھی جا سکتی لیکن میں بڑی جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں جنابِ ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو ذرات ہیں یہ جو آپ آج کھیتی باری کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جنابِ ادریس نے شروع کی گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جنابِ ادریس نے پہنچا ہے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیکہ ادریس نے سکھایا ادریس نام پڑھا تھا درس دینے کی وجہ سے استاد کہلائے انبیاء کے لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا خدا نے کہاں تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے جناب ادریس کو خدا نے اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا یہ وہ کپڑے سینے چکا ہے عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ بارویں کا بھی ظہور نہیں ہوا لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں لامک بھی کہتے ہیں ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسے عربی میں عبدالغفار بھی کہا گیا عبدالشکور بھی کہا گیا عبدالعلا بھی کہا گیا یہ تین نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے لیکن نام ان کا پڑھ گیا نوح نوحہ پڑھنے کی وجہ سے قوم ظلم کرتی تھی نوحہ پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی نوحہ پڑھتا تھا نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت نوجوان آج کی مئیلس کو مکمل توجہ فرمائی جناب نوحہ نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا ساڑھے نو سو سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے ساڑھے نو سو سال بندے کتنے مسلمان ہوا اسی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اسی بندے مسلمان ہوا ساڑھے نو سو سال کے بعد جناب نو نے کہا میرے اللہ بس تھاگ گیا ہوں ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا عذاب ہے جن پہ نو نے عذاب مانگا یہ جبریل آیا جبریل نے ہاتھ میں خجورے رکھ دی وہ سے کہا اللہ کہہ رہا خجورے کھا اور گھٹنیاں دفنا اب دیکھے حد ہو گئی اب مانگا اس نے عذاب تھا آ خجورے گئی نو نے کہا میں ساڑھے نو سو سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے خجورے کیوں بھیئی تھی جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ خجورے کھا اور اس کی گھٹنیاں زمین میں دفنا ان سے خجور کا درخت پیدا ہوگا جب وہ خجور کا درخت پیدا ہو جائے اس خجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا اس لکڑی کے پھٹے بنانا ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا نو نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے خجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتے ہیں بیری کہتا سفیدہ کہتا کوئی اور درخت کہتا خدا نے کہا خجور سبید نو نے کہا خجور کب جوان ہوگی کب لکڑیاں اتاروں میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں لفظ سننا لفظ میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناوں جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا نجات کے سفینے کوئی یہاں کی لکڑی لگی ہی نہیں سکتی کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد نبی نے کہا میری اہلِ بیعت کی مثال سفینہ نو کی ہے اگر نو کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ دی تو اہلِ بیعت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا جنابِ نو نے خیر پورا واقعہ میں ایک سارے کیسے چھوڑا ہوں جنابِ نو نے سفینہ تیار کر لیا سفینہ تیار کر کے جنابِ نو نے بٹھایا سب کو جو اسی لوگ تھے انہیں بٹھا لیا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنان دوب گیا بیوی غرق تھی نبی کی بیوی ماری گئی تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دی گئے جانوروں کی ہر نسل کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا نئی دنیا بات کرنی تھی لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیئے تھا نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے اسی انسان آگئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نو کی کشنی کی طرف دوڑا اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے اسے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے اگر نہ کہے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا کل کو دنیا کہے گی رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں ہے لہذا ہمیں جانا پڑے گی چلے گئے اسی لوگ آباد ہیں اسی لوگ لے کے جناب نو کی کشنی کو حجودی پہ جا کر رکھی پوری دنیا غرق ہو گئی ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے یہ پہلا شہر ہے جناب نو کے دور کا جو آباد ہوا اگر نوجوان بیٹھے اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو اراغ سے موسل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران یہ زمانہ ایک قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے یہاں پہ آکے وہ اسی لوگ آکے ٹھہرے انہوں نے اس شہر اسی لوگوں نے وہ شہر آباد کیا وہاں پہ آج بھی یہ ایک گلی ہے ایک بزار ہے جسے کہتے ہیں سوک و سمانیاں اسی لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی سمانیاں کہا جاتا ہے اسی کو سو کہا جاتا ہے عربی میں بزار کو اسی لوگوں کا آباد کیا ہوا بزار یہاں پہ آکے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ اسی لوگ دنیا سے چلے گئے نو نو کے تین بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی ہام سام اور یافس اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا ہام سام یافس نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تک ہام سام اور یافس اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو تاہر کرنے لگا ہے مرکز عصمت میں انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے اب ہام سام اور یافس یہ تین بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا ہام کے نو بیٹے سام کے نو بیٹے یافس کے گیارہ بیٹے جس سے نسل انسانیت چلی اب یہ جو ہام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں جتنا بھی یہ افریقہ ہے اس ٹیم دنیا کے ساتھ برے آزم ہیں اب دیکھئے کہ میں پوری دنیا کے نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا جتنا بھی افریقہ ہے جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جناب ہام کی اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ جو خاندان عزت روحانیت عبادت سے مشہور ہوا اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر یہ خاندان بربر وہ تھا جو ہام کی اولاد میں سے پاکیزگی بزرگی عزت اور فضیلت میں مشہور تھا جناب فضا کا تعلق اس خاندان سے تھا اس خاندان تو نوبیہ بھی کہتے ہیں اس لیے جناب فضا کا ایک لقب ہے فضا نوبیہ اس خاندان بربر کی وجہ سے یہ جناب ہام کی اولاد ہیں یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب ہام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ جو کبتی ہوتے ہیں جو نجاشی بادشاہ یہ سارے بھی ہام کی نسل میں سے آئے ہیں جناب سام آگئے اب جناب سام جتنا بھی عرب ہے یہ سام نے آکے عرب کو عباد کیا یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں یہ عراغ یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے یہ عرب یہ سارا حجاز کہلاتا تھا اسے آکے سام اور سام کے بیٹوں نے عباد کیا جناب سام اسے عباد کر کے خود جناب سام برے سغیر میں آگئے پاکو ہند میں جناب سام جب برے سغیر آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہ پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ زمانے کے لوگ کہتے ہیں نو گزے انہیں پیر سمجھا جاتا ہے یہ جناب سام کی اولاد میں سے بلکہ طریق کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں جناب سام برے سغیر میں آکے عباد ہو گیا اب جناب سام ہندوستان کو آباد کیا سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے کم مز کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے چار ہزار نبی جناب سام کی نسل میں سے ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے جناب سام اب آپ مشہور بربر جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ کمیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش باعزت باعظمت با کردار عبادت تقوی پریزگاری کی بنیاد میں جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا جس میں سے سارے انبیاء آئے مور تو نہیں ہوگئے اب اس سے آگے آگے جناب یافس بسم ناصر اس سے آگے آگے جناب یافس جناب یافس نے آکے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے آزربائیجان ترکمانستان اٹلی یورپ اس سارے کو آکے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کی یہاں پہ سلسل چلا جناب یافس کا جتنے اور 98% لوگ اس غلط فہمی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فراؤن نام تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے کسرا نام ہوتا نہیں جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے انہ سب کو فراؤن کہا جاتا تھا جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے انہ سب کو کیسر کہا جاتا جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے انہ سب کو کسرا کہا جاتا تھا اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا پھر ایک چوتھی نسل چلی ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جس آریہ کہا جاتا ہے اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابحارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے یہ چار نسلیں عباد ہوگئی ہام سام اور پھر آریہ نسل جنابہ یافیس پہ پھر گفتگو کل کی گفتگو میں جنابہ یافیس پہ بول دوں گا اب ہمارے جو پانچ امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑو تو شرمندگی نہ ہو امام ہونا ایسا چاہیے مائیں بھی پاک باپ بھی پاک ہونا جب نبیوں کی ماں زہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد ماں زہرہ کا مقابلہ کیسے کر سامی النسل اب میں آپ کے سامنے پڑھتے تو جناب سام کا قبیلہ قبیلہ بربر جناب حام کا جناب سام قبیلہ قریش جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے پانچ آئیمہ کی والدہ امہات ہیں مائے ہیں مقدس ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اصد اللہ سول محمد محمد اصد کی بیٹی نسل سام کی مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین نسل سام تین امام ہوگا جی پانچ امام محمد باکر ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی فاطمہ ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں شہر چوتھے امام ان کی والدہ شہربانوں شہربانوں کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ایرانی نسل کے ساتھ یہ جتنی باک بی بیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری اپنے دور کی شہزادیاں ہیں پانچ امام جن کی مائیں سامی نسل میں سے ہیں تین امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی نسل میں سے ہیں جناب امام موسیٰ اعظم اللہ سولی محمد ان کی والدہ حمیدہ ختم امام محمد تقی ان کی مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی نسل کے ساتھ پھر آگے تین مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو امام زین الابیدین کی والدہ امام حسن اسکری کی والدہ حدیث ختون ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو نشیروان آدل اس کا بیٹا کبھی تھا اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو ایک جملے میں بڑی جلدی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں یہ بی بی شہربانو یہ دو بہنے تھی گہانبانو اور شہربانو دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لئے فوجیں بھیج دی فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئے ایرانیوں کے ساتھ وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے انہوں نے لاکہ قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیئے مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بی بیاں بھی تھی جناب شہربانوں بھی تھی اور جناب گیہانبانوں بھی تھی امام علی نے فرمایا فوراں ان بی بیوں کو ازاد کرو شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے